بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو آور یوٹیوب چینل ویلکم بیک این ادر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھک ہوں گے آج ہماری کچن میں بن رہی ہے بہت ہی مزیدار پٹ کڑا ہی بنانا بہت ہی آسان ہے جن انگریڈینز کی ہمیں ضرورت ہے اسے آپ نوٹ کر لیں آپ اس طرح سے سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چکن لیا ہے تین بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں ان کو چوب کر لیا ہے ایک پیالی دہی کیلئے ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک اور سبس مرچ کا پیسٹ لیا ہے ایک پیالی ادرک اور سبس مرچوں کا گانش کیلئے لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر لیا ہے اب ہم کڑاہی میں چکن کو ایڈ کریں گے پیاز بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی سمیل ٹوماٹر اور ادرک لیسن سبس مرچ دیں گے ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سیرا اور دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سورہ کٹی ہوئی مرچ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں کالی مرچ کے ایڈ کریں گے دو گلاس پانی کے ایڈ کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو ویڈ پر لگائیں گے پانچ منٹ ویڈ لگانے کے بعد ایک گلاس پانی کا باقی رہ چکا ہے تو اب ہم اس کی بنائی سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ اب ہمارا خوشک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک پیالی دہی کی وہ ایڈ کریں گے اور مزید اس کی دو سے تین منٹ کے لیے بنائی کریں گے مزید اس کی بنائی کریں گے اب باریاتی ہے اس میں آدھا کب ککنگ آئیل کا ایڈ کریں گے اور مزید اس کی دو سے تین منٹ تک بنائی کریں گے بٹ کڑا ہی بہت ہی مزیدار تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو اس میں نمک یا کالی مرچ کی کمی محسوس ہو تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب باریاتی ہے اس کے اوپر سبز مرچیں ادھرک اور دھنگے کو کانش کرنے کی بھوک کریں گے تو ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی مزیدار بٹ کڑا ہی تیار ہے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں